السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میرا جو آج کا سوال ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ کیا ٹیشو پیپر سے تہارت ہو جاتی ہے یعنی کہ آج کے دور میں ٹراولز کرنا ٹراولنگ میں جو ہے پانی کبھی پانی نہیں ملتا یا پھر مٹھی ہے یا پھر اینٹ ہے وہ چیزیں نہیں آویلیبل ہوتی ہیں بہت ساری جگہیں پہ کیا یہاں پر ٹیشو پیپر سے تہارت ہو سکتی ہے یا نہیں برائکرہ محربانی جواب عطا فرمائیے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا سوال یہ ہے کہ ٹیشو پیپر سے تہارت ہو سکتی ہے کی نہیں اس دن جا ہو سکتا ہے کی نہیں اس سے ان کا کہنا ہے کہ جب ہم سفر پہ ہوتے ہیں تو بہت ساری موڑے ایسے آتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا ہے اور مٹی بھی نہیں ہوتی ہے تو ہم تہارت کیسے حاصل کریں اور اس کا کیا طریقہ ہے تو کیا ٹیشو پیپر یا کوئی اور چیز اس کے لئے کافی ہوگی کی نہیں تو دیکھیں اس بارے میں واضح بات یہی ہے حدیث کی رشنی میں کہ یہ جو ڈھیلا یا مٹی یہ ضروری نہیں ہے بلکہ اس دن جا کے لئے تہارت کے لئے کوئی بھی چیز جو اس کا کام کر سکے اس سے تہارت ہو جائے گی کوئی حرج کی بات نہیں اس سسلے میں جو صحیح بخاری کے حدیث سے اس پر آپ غور کریں تو آپ کو یہ مسئلہ واضح طور پر سمج میں آئے گا صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث مبر ایک سو پچپن ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم حدیث کرائی ہے کہتے ہیں کہ اتبا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَخَرَ جَلِحَا جَتِهِ کہ میں اللہ کے نبی سسم کے پیشے چلا اور آپ اپنی حاضر کو پوری کر نکلے نکلے فَقَانَ لَا الْتَفِتْ آپ مرکے نہیں دیکھتے تفادہ ناؤتُ مِنْهُ میں آپ سے قریب ہوا فَقَالَ اِبْغِنِ اَحْجَارًا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لئے کچھ پتھر لے کر آؤ اِبْغِنِ اَحْجَارًا کہ میرے لئے کچھ پتھر لے کر آؤ وَلَا تَعْتِنِ بِعَزْمٍ وَلَا عَرَوْسٍ ان الفاظ بھی غور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحرد کی ضرورت ہے اور آپ فرما رہے ہیں صحابی رسول ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے کہ جاؤ میرے لئے پتھر لے کر آؤ دیکھیں ہم پہ پتھر کی بات ہے یعنی مٹی کی بات نہیں پتھر کی بات ہے تو پتہ چلا کہ اگر پانی نہیں ہے تو مٹی بھی ضرور نہیں ہے پتھر آپ کو مل گیا تو وہ بھی طہرت اس سے آپ کی ہو سکتی ہے اور آگے جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں ان پر غور کیجئے آگے فرمایا وَلَا تَعْتِنِ بِعَزْمِنْ وَلَا رَوْسِنْ اور کہا کہ ہڈی لے کر مت آنا یا گوبر لے کر مت آنا ہڈی یا گوبر لے کر مت آنا جاؤ میرے لئے پتھر لے کر آؤ لیکن ہڈی اور گوبر لے کر مت آنا تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ہڈی اور گوبر نہیں لانا یہ اشارہ کرتا ہے کہ پتھر کے علاوہ بھی کوئی اور چیز لائی جا سکتی تھی بس شرط یہ ہے کہ وہ ہڈی نہ ہو گوبر نہ ہو تو اس میں یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ پتھر ضرور نہیں ہے مٹی ضرور نہیں ہے کوئی بھی چیز جو تہارت کا کام دے جس سے تہارت ہو سکے اس سے انشاءاللہ تہارت ہو جائے گی کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو آپ کا جو سوال ہے کہ ٹیشیو پیپر اس سے ہوگی تو بالکل اس سے تہارت ہو سکتی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ مسئلہ اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے آپ سے سن کے الفاظ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہڈی نہ ہو اور گوبر نہ ہو اس کے علاوہ پتھر یا اُج جیسی کوئی بھی چیز ہو جس سے تہارت حاصل کی جائے سکے تو وہ کافی ہوگی تو ٹیشیو پیپر بھی ایک معقول چیز ہے بہترین چیز ہے اس سے بھی تہارت ہو جائے گی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں